دیسی فونڈ لادی سی فونڈ آبڈوں کے ساتھ ہزا رہے ہیں دوستو آج کی جو ہماری رسپی ہوا ہے نیہاری کی آج بنائیں گے مزد اور ڈیسی نیہاری بلکس سادہ اور سمپل دیسی انداز میں تو چلیں آج کی کرتے ہیں رسپی شروع اللہ کے پاک اور بابرک نام سے اللہ راما روحیم دوستو آج کی جو ہماری رسپی ہوا ہے مٹن کے امنارے نیہاری مٹن کی نیہاری کے لیے ہم نے یہ مچھلی کا گوش لی لی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں 500 گرام ہم نے مچھلی کا گوش لی لی ہے اور بلکس جو کھر کے اندر عام سارے روز مارا وہ یہ عام جود کریں گے جس میں دارچین ہی ہے لونگ ہے بڑی الہچی ہے سیرہ کھالی مرچ اور چھوٹی الہچی یہ ساری کھڑے مسال ہیں اور باقی چیزیں ہیں ٹماٹر پیاز پیازوں کو پڑھ لیا اور دی ہو گئے اب یہ چھولا ہونکر لیتے ہیں تو آج کی بنا لیتے ہیں ریسپی مزدہ مٹن نیہاری کی چھولا ہونکر لیا کھڑائی چڑھا دیا اور کھی ڈال دیا 600 گرام کھی ڈال دیا کیونکہ نیہاری کے اندر کھی زیادہ اسمار ہوتا ہے کھی ہم یہ مرچی میں بنا لیں گے یا نکال لیں گے گھائے گھائے گھرم ہونے دیتے ہیں پیازوں کو براؤن کرتے ہیں دوستو کھی کرم ہو گیا ابھی پیاز ڈال دیتے ہیں دو آدھا چوب کے پیاز ڈال دیتے ہیں ان کو کریں گے براؤن ہلکی آج پہ براؤن کر لیں گے چلے پیاز اور پیاز تمہارے پیاز تمہارے جیسی ڈال دیتے ہیں تمہارے پیاز تک سمیدام تمہارے مرتبراک تمہارے سکنیں اٹھا ساتھ تمہارے پیازوں یکی خوش نیہالی کے لیجوں نے عمومان آپ مچھلی کا گوشت نہیں ہے اس کے اندر ندی بھی رہتی ہے تو نیہالی کا مزہ ندی کے ساتھ ہوتا ہے اب مچھلی کا گوشت ہوتا ہے تو آپ کے آئے گئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لوگ ہیں گوشت ہمیشہ کسی اچھی ہے اور جو فیمس کسائیوں سے لیں اگر گوشت آپ کی آنکھ پہنچا لگتا ہے تو پھر لیں پیاس اور ٹوماٹرہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں ابھی باقی مسائلیں ہم ڈال دیں گے جس میں ادھرک لسن اور سابن میز جو کوکی ویڈ جس کا پیس میں آئے ہوئے تھے کہ ہم تین چمجھ وہ آپ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ایک کا پیانہ ہم ڈائی ڈال دیں گے ابھی ڈال دیں گے ڈیٹ چمجھ ہم صرف میٹ ڈال رہے ہیں اور آدھی چمجھ ہم ڈال دیں گے اور نمک بھی تکر بان آدھی چمجھ ہم ڈال دیں گے یا آپ اپنے ٹیس کے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہمارے اس مسائلے کو بھول لیں گے بھی ایک سے دو میں اور ساتھ چمجھ کر دیں گے ہم مچھتی کا مٹن کا گوشت اسے دارہ ہمارے پیم اسے چار سے پانچ میں ہم اچھی طرح بھول لیں گے دوسرے اسی سٹیج کے پر جانے ہم کھڑے مسائلے ڈال دیں گے ڈال چین ہی ڈال دیں گے اور چھوٹی رچی جس میں سنتا takes کھڑے مسائلے دوسرے اور چھوٹی رچی چھوٹیل اچھے ہم نے اس کو پوکر میں ڈال دیا سارے مسائلے بارا ہم نے ایڈ کر دیا پانچ سے تس منٹ پوکر کے اندر اس کو پوکر کر لیں تاکہ بل کو نرم ہو جائے گا نہاری کے سٹائل میں آجے گا تو یہ ہمارا جو ہوگی نہاری بل کو ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد اس کو اچھی طرح پھون کر اچھے جناب ہم بند کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں مٹھن کو دس منٹ ہم نے ککر میں لگا دیئے یہ بلکل گوشت ٹینڈر ہو گیا نرم ہو گیا اب ہم ایک سو دو منٹ اس کو بول لیں گے اب ہم اس کے اندر سے گھی نکال لیں گے کیونکہ نہاری اس کی گھیر سے ہی اس کا نہاری کا ٹیسر آئے گا بلکل گا ہم نے نکال لیا ابھی اس کے اندر جناب اس کی مین جو ایٹے میں وہ ڈال دیں گے ہم تین سے چار جمجونہ آٹا پانی کے اندر مکس کر کے گھول کے ڈالیں گے فانی ہم نے لے لیا ہم چار چمجونہ آٹے کے ڈال دیں گے ابھی اس کو کال لیں گے مکس اگر ڈیک ڈالیں گے تو یہ اس کی جنا گھولیاں بننے کے خطرہ ہوتا ہے اس لئے بہترینے جب بھی آپ اس طرح کی چیز بناتے ہیں اس طرح مکس کریں اٹھے کو یا مہدے کو جو چیز بھی آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں پھر مکس کرنے کے بعد پانی کے اندر پھر ڈالیں پھر مکس کرنے کے لائے پھر میcimento مکس کر کر رکھا ہے آدھا لیٹر پانی ڈال دی ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے آٹا جو ہم نے میکس کر کے رکھا ہے پانی کے اندر اور ساتھ ساتھ ہالاتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن رہی بہت آبستہ اس کو چلاتے جائیں اور آٹے کو مسکرتے جائیں ہم ابھی اس کو مزید دس سے پندر ملہ میں اچھی طرح پکائیں گے پکانے سے یہ ہوگا یہ آٹے کا کچھا پانا وہ بھی ختم ہو جائے گا بلکل ہماری جو نیہاری جو ہم دکانوں کے پورجہ بار بزار سے کھاتے ہیں وہ ہی بنائیں گے انشاءاللہ بلکل سمپل اور سادھا جو آم گھروں کے اندر مسائل ہیں وہی آہیں ڈالیں ایکسا ہم سادھے نہ نیہاری مسائلیں ڈالانے ہیں اپنے اور چیز ابھی دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی دس منٹ کے لیے جو ہم اس کو کور کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح کور کر دیں گے تاکہ پانی ہمارا جو نا یہ آدھا رہ جائے چلی جو کور ہم نے کر دیا ہے اب دس سے پندرہ منٹ کو آدھا آپ سے ملکا ہوئے ہیں یہ ہے اللہ جو رب الحمدللہ ہماری جو نا مٹن کی نیہاری کی ہماری ریسپی بلکل ابھی ریڈی ہو گئی ہے ابھی ہم سریس میں جو ہے نا کوئی بھی چیز شامل نہیں کریں گے ابھی ہمیں اتار لیں گے سبز دنیا سردن مرچی یہ بال میں ڈالیں گے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لوگ کھا گئے مٹن کی نیہاری کی ہمارے کی میں اپنے تمہاں جو ٹو فیملی کو شکر اگدار ہوں کہ وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں جو دوست نئے آتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کی بلکی چینل کو سبکرائیب لائک اور پیلا ایکنوں کو پریس کر لیں دوست ابھی کر لیتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ ماشاءاللہ گوشت بلکو ٹینڈر ہو گیا بلکو روئی کی در نرم ہو گیا مزیدار اور ٹیسٹی ٹیسٹی ہیں ہم نے ہماری بلکو ریڈی ہو گئی ابھی ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اور تھوڑا سا پہلے ہم زیرہ ویرا ڈال دیں گے زیرہ ڈال دیا اور چند پتے جنر سبزنیاں گیاں ڈال دیں گے اور اترک اور اس کے کاشریں کٹی میں اور سبزو میری ڈال دی اور اترک ابھی نیاری کی جو شان ہوتی ہے جس سٹیس بنتا ہے ہم اس میں گھی ڈال دیں گے جس کو امامون جنرہ اروغن بولتے ہیں نیاری ہوتے ہیں یہ جنرہ آج کی ہماری ریسپی بلکو ریڈی ہو گئی ہے ابھی لیکن میرے یوٹیوب فیملی کو ہماری آج کی بھی ریسپی پسند لائے گی آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور اپنے بچوں اور اپنے فیملی کو ساتھ بنا کے بھلائیں جو دوست نئے آتے ہیں ان سے یہی رکھت سکتے ہیں بھی چینل کو سبگرائب لائک اور بہلے ایک کن کو پرس کر جائے گا اور باقی سب دوستوں کے بہت بہت شکریہ دوستو آج کیلئی اتنے انشاءاللہ کل پھر کسی نئے ویڈیو نئے رسمی کے ساتھ آپ سے بلکات ہوگی اسلام علیکم اللہ حافظ